بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو میں بنا رہی ہوں پوریاں بہتی نرم بہتی سٹو سوفٹ اور بہتی قراری سی پوریاں بنائیں گے ہم اور آپ کے ساتھ میں تمام ٹیپس اور ٹریکس شیئر کروں گے کہ اس طرح سے ہم بہت آسانی کے ساتھ گھر کے بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ یہ پوریاں بنائیں گے اور اس کے علاوہ آج ویڈیو میں آگے بہت کچھ ہے ویڈیو کو فل دیکھے گا ویڈیو کو سکیپ نہ کیجئے گا اور آپ کو ویڈیو میں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا ویورز تو آج کی ویڈیو میں میں اور فاطمہ آوٹنگ کے لیے بھی گئے تھے باہر اور مزید آپ کو جو باتیں ہیں وہ ویڈیو میں پتا چلیں گی تو چلیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا تو بھی فرسٹ او فال تو میں یہ ٹوماٹر لے کے آئی تھی تو میں اس کو دھو کہ میں نے کچھ سے کیا کرتے ہیں کہ اس کو دھو لیتے ہیں فرسٹ او فال اور دھو کی اس کو میں میں فریزر میں فریز کر لوں گی ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتا کہ ٹوماٹر جب ہم کھانا بناتے ہیں فریز ہوئے ہونا تو بہت آسانی ہوتی ہیں بہت آسانی کے ساتھ ٹوماٹر نکال کے ان کو یوز کر لیتے ہیں اور یہ تھی کہ ماشاللہ سے ٹوماٹر کو کلر کتنا پیارا لگ رہے ہیں ماشاللہ سے نا ایسے ٹوماٹر جو تھے ان کا کیٹر بڑھ مزے کا بنتا ہے نیکس ٹم بناؤں گی کبھی اور ویورز یہاں پہ ٹائم آ چکا ہے کہ ہم یہاں پہ بنانے لگے ہیں پوریاں اور پوریاں بنانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے ویورز کہ یہاں پہ میں نے میدہ لے لیا اور میدہ کو میں نے فرسٹ او فال چھان لینا ہوتا ہے یہاں میں میدہ کو آپ کے سامنے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میدہ جب بھی استعمال کرنا ہے ہم نے میدہ کو چھان کے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ او فال میں نے یہاں پہ میدہ لے لیا ہے اور میدہ کو میں ساتھ ساتھ چھان رہی ہوں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ دوسرا ہم نے میدہ کا کب لے لیا ہے اور یہاں پہ تقریبا میں نے ڈھائی کپ میدہ استعمال کیا ہے اور ڈھائی کپ میدے میں میں نے ون ٹی سپون سالٹ یوز کیا ہے اور ون ٹی بل سپون اس میں میں نے گھی یوز کیا ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کیونکہ گھی ڈالا ہے اس کے بعد آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ جو آٹا ہے پوری کا اس کو گھون کے تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا یہ میں آئل لگا کے اس کو چھوڑ ہی ہوئی یہاں پہ ویورز اور یہ دیکھیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم اس آٹے کے پیڑے بنا لیں گے اور یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں بیلن کے اوپر گھی لگا رہی ہوں اس لیے لگا رہی ہوں کہ ہماری جو پوری ہے وہ یہاں پہ چپکے میں بیلن کے ساتھ بھی گھی لگا دوں گی اور میں یہ جو ہمارا چکلہ ہے اس کے ساتھ بھی گھی لگا دوں گی لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں میں نے گھی کے ساتھ بھی پوریاں بنائی ہیں نا تو دونوں جو پوریاں بس اچھی بن دی لیکن یہ ویڈیو میںуса میں ани میںا بھی آپ کو دکھاسی میں آ � complete اما 지 بھھی کہ میں نے جو پوریاں کواہنگی گھی لگاکے بنایاں وہ کیسی بنیاں اور اس کے باد میں آپ ساتھ شیئر کروں گی کہ میںihنے جو خوشکے کے ساتھ لگا کر پوریاں بنایاں وہ کا کہسی پوریاں بنایاں یہ دیکھن میں یہاں پر اس کے پیڑے بنا لیا ہے آپ نے بہت بڑا بڑے پیڑے نہیں لینے ادرواز پوڑیاں وہ زیادہ موٹی ہوں گے نا وہ کچھے کچھے لگیں گے ٹھیک ہے تو یہاں میں کیا کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہاں پہ میں آٹے کے نا پیڑے بنا رہی ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک والی ایک جیسے پیڑے بنا ہوں بٹ آپ کو پتہ کچھ پیڑے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں میٹر یہ کر رہا ہوتا کہ آپ کی پوڑیاں کیسی بنی ہیں ٹھیک ہے تو بیورز یہاں پہ میں نے ایک پیڑے اٹھا لیا ہے میں پیڑے کر چکی تھی اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں اب اس پیڑے کو ہاتھوں کے ساتھ بیل کے تو اس کے بعد میں اس کو بیلنگ کے ساتھ بیلنگ جاتا کہ ہماری جو پوری ہمیں یہ ٹرائے کر رہی ہوں کہ یہ اچھے طریقے سے بن جائے اور اچھے طریقے سے بن جائے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ فرسٹ اور فول آپ کو لگ رہا ہوگا ہوگا کہ یہ چپک رہی ہے لیکن سٹارٹ میں ایسا لگتا ہے لیکن بعد میں جب آپ آگے اور اور پوریاں بنائیں گے تو ہماری پوریاں جو اچھے اچھی بنیں گی یہ فرسٹ پوری تھی وہ جی زیادہ نیٹ نہیں بنی تھی اتنے اچھی نہیں بنی تھی لیکن بعد میں جو اور پوریاں تھی وہ بہت زیادہ اچھی بن کے رہے ہوئی تھی تو آپ خود ویڈیو میں دیکھ بھی لیجئے گا اب یہ میں ٹرائے کر رہی ہوں کہ اور یہاں پہ سوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں بیورز ہماری جو پوری وہ میں بیل چکی ہوں اور اس کو آپ میں آئل کو میں نے پہلے سے کڑائی میں رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے آپ نے آئل بہت زیادہ بھی گرم نہیں کرنا بہت لو ہیٹ پہ آپ نے آپ نے چھوڑنا اس کو آئل کو اس کے بعد آپ نے اس میں بہت آرام کے ساتھ بہت دھیان کے ساتھ پوری کو ایڈ کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ بہت دبا کے بہت زور سے اس میں پوری کو ایڈ کریں تو سارا آئل جو آپ کے اوپر ہے آپ جائل جائیں یہ دیکھیں اس کا دبا دبا کے آل کو آپ نے اس طرح سے پوری کے اوپر ڈالنا تو پوری جو ہے نا ہماری بہت اچھے سے یہ دیکھیں کتنی مستہ ماشرلہ سے ہستہ اور پھولی ہماری جو پوری ہے وہ بن کے ریڈی ہوئی ہے یہ فرسٹ پوری ہے جو پوریاں تھی وہ اور بھی زیادہ اچھی بن کے ریڈی ہوئی تھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو جو پوری ہے اس کو بہت باریک آپ اس کو بیل لیں کیونکہ جتنا باریک بیلیں گے ہماری جو پوری ہے نا وہ دیکھیں اچھی سی پھولی بھی بن کے ریڈی ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ ماشرلہ سے ہماری جو پوری ہے کتنی زیادہ پھیل رہی ہے میرے پاس بہت بڑی کڑا ہی نہیں ہے اگر آپ نے پوریاں بنانی ہو تو آپ نے بڑی کڑا ہی لینی ہے تاکہ بہت اچھے طریقے سے نا پوری جو جگہ مل سکے ہماری جو پوری ہے وہ اچھے طریقے سے پھول سکے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہماری سیکنڈ پوری ہے وہ دیکھیں ماشرلہ سے وہ بھی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور مختصرہ سے ون بے ون بہت ساری پوریاں بنا لوں گی اور یہ دیکھیں یہ والی پوری ہے نا بیور اس کو میں نے خوشکہ لگا کے بنایا ہے تو آپ کا میں دکھاؤں گا دیکھیں کہ یہ پوری بھی ہماری بہت اچھی اسی پھولی بھی بن کے ریڈی ہویا ایسا نہیں ہے کہ جو پوریاں آپ گھی کے ساتھ بناو گے تو وہ پھولیں گی اور جو دوسری پوریاں وہ نہیں پھولیں گی یہ دیکھیں یہ پوری تھوڑی بڑی تھی کیونکہ کڑائی چھوٹی ہے تو یہ تھوڑی سی نا یہ سائٹ سے یہ دیکھیں جوڑی ہے اس کو میں آگے نیکس جا کے آپ کو دکھاؤں گی یہ کتنی اچھی سی ہوئی ہے بھی بن کے ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پھول کے ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور یقین جانے ویورز کے جو پوریاں تھی بہت ہی خستہ تھی اور بہت ہی نرم تھی اچھا ہم ایک چیز آپ کو بتانا بھول گئی کہ میں نے ایسے جو آٹا گندہ تھا اس کا تو میادے میں میں نے کیا کہا تھا کہ ہاف کپنا ہے میں نے جو عام نورمل آٹا ہوتا گھر بھلا وہ بھی آٹیا تھا تو یہاں دیکھیں ویورز ہماری جو پوریاں ہیں ہستہ اور کراری ہوم میڈ پوریاں بن کے ریڈی ہو چکی ہیں بڑی ہی سوفٹ ہیں بہت ہی ہستہ سے پوریاں ہیں یہ دیکھیں جو بازارویں ملتی ہیں بہت زیادہ اس میں نہ آکے کہنا چاہیے پاپڑ پاپڑ سے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ خستہ بھی ہے پوری ہماری اور نرم بھی ہے اور میرے بچے نے بہت زیادہ انجوائی کیا تھا اور بہت زیادہ مزہ کیا تھا اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں کیلچم لینے کیلئے گیت ہوں تو بہت زیادہ کیلچم کے فلیور ہیں اس میں منٹ فلیور ہے اس میں کولا فلیور ہے اس میں اورنج فلیور ہے اور اس میں لیمن فلیور ہے تو میں نے اس دفعہ سوچا کہ کیوں نہ کیوں نہ کولا فلیور ٹرائے کیا جائے تو میں پھر کیلچم کیلچم کی کمی کو دور کرتا ہے اور اس میں وائٹامن سی وائٹامن بی اور وائٹامن ڈی پایا جاتا ہے اور یہ ایسا سپلیمنٹ ہے جو کہ حاملہ حواتین بھی استعمال کرتی ہیں بچے بھی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن میں آسٹو پروسس جن کے ہڈیاں بہت زیادہ کمزور ہوئی ہوتی ہیں ہو جاتی ہیں جن کے جوانٹس میں پہنے ہوتا ہے جن میں کیلشم کی کمی ہوتی ہے وہ لوگ یہ سپلیمنٹ ہے وہ یوز کرتے ہیں بٹسپلیمنٹ تو بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں لیکن بہت سوقت کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے یوز کے بارے میں بہتری طریقے سے پتا نہیں ہوتا تو ویورس آپ کو میں بتاؤں کہ اگر آپ کیلشم CSC 1000 کے ایک ٹیبلٹ آپ لے رہے ہیں اس سے زیادہ اپنے انٹیک نہیں کرنا تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے اس کا بینیفٹ آپ کے باڈی کو حاصل ہو تو آپ نے اس کے ساتھ پانی کا جو انٹیک ہے وہ بڑھا دینا ہے آپ نے پانی زیادہ پینا ہے اگر آپ پانی نہیں پییں گے تو یہ آپ کی کیڈنی میں جا کے سٹور ہو جائے گی اور وہاں پہ یہ سٹون بن جائے گا پتھر بن جائے گا آپ کی کیڈنی میں سٹون بن جائے گا تو یہ ایک ضروری بات تھی جو کہ آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری تھی ایک ایسا سپلیمنٹر جو کہ اچھا ہے آپ کی بارڈی کے لیے بٹ اس کے ساتھ آپ نے پانی کا انٹیک بڑھا دینا ہے تو ویورس اس کے بعد میں اور فاطمہ ہی ایتھا تھرڈے تھا بہر گئے تھے آوٹنگ کے لیے بٹ میں نے فاطمہ سے کہا تھا کہ اس کو میں ربڑی فالودہ کلاؤں گی تو ربڑی تو ہم نے یہاں سے پی لی تھی لیکن فالودہ کلفا چھتا وہ شاپ بند تھی وہ ریفرشی ریفرشمنٹ کے جو شاپ تھی وہاں پہ فالودہ نہیں تھا تو ہم نے بہت زیادہ دھونڈا ہم نے بہت زیادہ سرچ بھی کیا لیکن یہ تھا کہ چلیں جو چیز ہم نے لینی تھی وہ تو نہیں ملی بٹ اس کے ساتھ میں نے دو تین چیزیں اور لینی تھی میں نے کڑا ہی لینے تھی میں نے کپس لینے تھی جب آپ کو جالی نظر آ رہی ہیں میں نے یہ والی جالی لینے تھی کیا ہوتا کہ لازٹ ٹائم میں نے دو تین چیزیں لیکن رکھا تو اس میں نہ کچھ پڑ گیا تو میں نے سارا دودھ گرانا پڑا تو اس سے کیا ہوتا کہ جب آپ دودھ بوائل کرنے کے بعد جاری کو پر لگا لیتے ہو تو اس سے جو آپ کو دودھ ہیں اس کو پر نا ویورز ملائی وہ اچھے طریقے سے آتی ہے اور دوسری بات کیا ہوتا ہے یہ کوئی مکھی یا کوئی اور چیز بھی بیچ میں دودھ کے آپ کے نہیں پڑڑا ہوتا تو میں نے بہت زیادہ سرچ کیا بہت زیادہ ڈھنڈا میرے ساتھ ہزمن بھی تھے تو پھر میں نے کہا چلیں یہاں سے میں نے یہ کپس لیے دو مجھے وائٹ کپس بہت زیادہ پسند ہیں میرا جو کپ تھا وہ چائے والا اور جو دوسرے مکس تھے وہ خراب ہو چکے تھے تو میں نے کہا چلیں یہاں سے کپ بھی لے لیتے ہیں اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ والی یہ کڑا ہی جو ہے یہ میں نے لیے ایکچلی میرے جو چولا ہے وہ سٹیل کا جو چولا تھا ہمارا لاسٹ گھر میں وہ جل گیا تھا تو میں نے چولا اور لینا ہے اس لیے میں نانسٹک کی جو کڑا ہی ہے وہ جو میرے نانسٹک کے بطن ہے ویورز میں ابھی یوز نہیں کر سکتا تو میں نے کہا چلیں یہ والی کڑا ہی لے لیتے ہیں فی الحال اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ موسم بہت زیادہ پیارا ہوئے آج کل بارشیں سٹارٹ ہوئے ہیں یہ دیکھیں بادل آسمان پر کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں دھوان ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان پر دھوان ہوتا ہے یہ دھوان نہیں ہے یہ بادل ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز ہی بہت پیاری ہوتی ہے اور بارش کے بعد جو موسم ہے وہ دیفنیٹلی بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور دل کر رہا ہوتا ہے کہ چھتے رہا جائے نیچے پھر کمروں میں گھر میں لگ رہی ہے تو ہم سب چھتے آگئے تھے اور یہاں پر میں لگا چلیں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بادل اتنے پیارے لگ رہے تھے یہ ماشاء اللہ سے دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جسے روئی کی گولے ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے تو اس کے بعد کیا ہوتا کہ تھوڑ دیر بعد بارش بھی سٹارٹ ہوگی تھی اور یہ تھا میرے آج کا ویلوگ امید کر دیں آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگتا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تیل دن اللہ حافظ اپنا موجود طرح خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ